بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں نے دو ویڈیو سنی مفتی محمد اکمل صاحب کی ان میں سے ایک کلپ کا جو خلاصہ ہے اور نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کیسا ہے تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں بلکل جائز ہے جبکہ حقیقت میں انسان اللہ سے مانگتا ہے اور غیر اللہ یعنی اولیاء سے صحابہ اکرام سے مثال کے طور پر خواجہ صاحب سے تو ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے یعنی نسبت مجازی ان کی طرف کر سکتے ہیں حقیقت میں خدا وہ کام کرتے ہیں اس کے لئے کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی فائل مؤثر حقیقی غیر محتاج ذات خدا کی ہے باقی نسبت مجازی جو ہے جس طرح ڈاکٹر کی طرف کی جاتی ہے کہ اس نے ہمیں یہ دوائی دی ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے جس سے ہمیں شفا ہوئی ہے تو یہ ظاہری سبب ہے تو اس طرح اولیاء کی طرف بھی نسبت مجازی کر سکتے ہیں ایک کلیب کا خلاصہ یہ ہے ہم کسی فائل مجازی کی طرف کوئی نسبت مجازیہ کرنے تو کفر و شر کا کوئی تصور نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ما تحت الاسباب ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں ما تحت الاسباب جس طرح کے جو انسان کے اپنی طاقت میں ہو اور انسان کا اپنا فعل ہو اور وہ کام کرنا انسان کے لئے آسان اور ممکن ہو جس طرح کے سمجھا کہ کسی کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ ہماری مدد کریں ہمیں کچھ پیسے دے دیں آپ نے ان کو پیسے دے دیئے تو یہ ما تحت الاسباب ہے اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب جس میں انسان کا اپنا فعل نہیں ہے اپنی طاقت سے اپنے اختیار ارادے سے وہ انسان کام نہیں کر سکتا ہے اس کے اپنے لئے کرنا وہ کام ناممکن ہے جس طرح کے کرامت ہے اور موجزہ ہے تو یہ جو کام ہوتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں تو یہ ما فوق الاسباب ہیں یعنی وہ غیر عادی ہیں جو ما تحت الاسباب ہیں وہ عادی کام ہوتے ہیں عام طور پر ہر کوئی انسان کر سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے وضاحت کر دی ما تحت الاسباب کی اور ما فوق الاسباب کی اس کے بعد آتے ہیں مفتی صاحب کی اس کلپ کے خلاصے کے اوپر کے وہ کہتے ہیں کہ فائل حقیقی خدا ہے اور فائل مجازی اولیاء کی طرف جو ہیں ہم نسبت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کام جو ہیں وہ چشتی اجمیری رحم اللہ نے بنایا ہے یہ خواجہ صاحب نے بنایا ہے سمجھئے پیران پیر نے بنایا ہے تو ہم یہ نسبت کرتے ہیں تو دیکھیں نسبت کہہ رہے ہیں کہ فائل مجازی اور نسبت مجازی ہے تو دیکھیں ان کے لفظوں میں غور کریں آپ حضرت کے لفظوں میں کہ نسبت مجازی کہتے ہیں تو دیکھو نسبت مجازی ہوئی نا نسبت حقیقی تو نہ ہوئی یعنی یہ اس کے کمزور اور زوف کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کو نسبت مجازی کہہ رہے ہیں کہ جب کام خدا کہے تو پھر نسبت مجازی بھی کیوں کریں اولیاء کی طرف اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ مانگے براہ راست اللہ سے کیوں نہ مانگے جو کہ ہمارے کام بناتے ہیں تو وسیلہ کیوں بنائیں بھئی ان کو کیوں بنائیں کہ آپ ہمارے کام کرو ہماری یہ مدد کرو ہاں پھر بھی اتنا کہو کہ یا اللہ یہ ہمارا کام بنا فلاں بزرقی اس کا نام لے کے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا پیران پیر ان کی برکتوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارا یہ کام بنا دے اللہ سے مانگے نا ڈائریکٹ تو ظاہری طور پر تو پھر بھی تو مانگنا ثابت ہو رہا ہے جو کہ شرک کا شعبہ تو آتا ہے کہ بھئی یہ شرک کا شعبہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگ رہے کہ جشتی اجمیری رحمہ اللہ نے یہ ہمارا کام بنا دے پیران پیر ہمارا یہ کام بنا دے تو ظاہراً تو شرک ہو رہا ہے اور نسبت مجازی آپ تو خود مان رہے ہیں نسبت مجازی ہے تو نسبت مجازی یہ خود آپ کی بات کے اندر سے دلیل نکل رہا ہے کہ یہ اس کے زوف اس کے کمزور ہونے کے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ اس کو نسبت مجازی کہے رہے ہیں کہ بھئی پیران پیر سے سمجھا کہ مانگ رہا جائز ہے اور یہ نسبت مجازی ہے تو نسبت مجازی کہنا آپ کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی دلیل بھی کمزور ہے علاوہ اس کے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نسبت مجازی کرنا اولیاء کی طرف جائز ہیں اس کو آپ مہربانی کر کے ثابت کریں قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت کریں یا صحیح اور سریح غیر متعارض حدیث سے ثابت کریں اس کو آپ اگر کوئی جواب ہے تو آپ دے دیں سمجھا ایک بات دوسری بات انہوں نے دوسری کلپ میں کہی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اپنے ذہانت کی کمزوری کی بات کہی تو آپ علیہ السلام نے یوں چادر بچائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تین مرتبہ اس طرح کچھ ڈالا پھر ان کے سینے میں جو ہے اس کو ملا دیا چادر کو اس کے بعد ان کا ذہن بہت تیز ہو گیا اور کبھی بھی ان کو سمجھا کہ ذہانت کی اعتبار سے کوئی کمزوری کوئی زوف نہیں آیا کبھی کوئی چیز نہ بھولے تو اس سے ان نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی نے مدد کی ہے ابو حریرہ کی یہ ماتحت الاسباب ہے یہ ماتحق الاسباب ہے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ماتحق الاسبابی ہے جب ماتحق الاسباب ہے تو اس سے معلومہ کہ نبی یا ولی سے ماتحق الاسباب بھی مدد اور طلب استمداد کی جا سکتی ہے یہاں سے انہوں نے ثابت کیا یہ دیکھیں اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تین مرتبہ لپ بھر کر ڈالے اور انہوں نے چادر کو سینے سے لگایا تو حافظہ قوی ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے مفتی صاحب کی خدمت میں ارزہ ہے کہ مفتی صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ذرا اس میں غور کریں ایک تو بات یہ ہے کہ کرامت سے اور موجزے سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے یہ مفروغ آنہا ہے اس سے فراغت کی گئی ہے ان چیزوں سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہوتا ہے کیوں؟ کہ دلیل اس سے پکڑیں جو انسان کا اپنا فعل ہو جو اپنی طاقت میں ہو جو اس کو کرنا اپنے لئے ممکن ہو تو وہاں سے دلیل پکڑ کے آپ کہیں کہ یہ مفوق الاسباب ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ ہمیں دکھائیں تو یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہ اپنا فعل ہے نہ ان کی اپنی طاقت میں تھا یہ اور اسی طرح نہ ان کی اپنے لئے یہ کام ممکن تھا بلکہ جب وہ اللہ تبارک جو انبیاء کا موجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں آپ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ مفوق الاسباب ہے جب مفوق الاسباب ہے تو وہ اللہ کا فعل ہوا وہ اللہ کی طاقت ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑا جا سکتا ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ کرامت سے یا اسی طرح موجزے سے استدلال کرنا اس سے یہ آپ کا صحیح نہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے علاوہ اس کی میں کہہ رہا ہوں آپ نے آخر میں کلیب میں کیا کہا کہ قرآن پاک سے بھی جا بجا بیں اس کو دکھا دوں گا تو جا بجا قرآن پاک سے آپ دکھائیں ہم تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اگر شرم جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو قرآن پاک سے ثابت کریں یا کسی صحیح صریح غیر متعارض حدیث سے ثابت کریں تو ہم بھی اس کو مان لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ